اسلام علیکم دیاری سٹوڈنٹس مائگنیٹک مٹیریلز اس چیپٹر کا آج اپنا چھٹا لیکچر ہے آج کی اس لیکچر میں ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے فیرو مائگنیٹیزم یعنی فیرو مائگنیٹیزم کیا ہوتا ہے اردو میں بھی ہم اسے فیرو میکنیٹیزیت ہی کہتے ہیں تو دیکھیں اس میں سب سے پہلے سوال یہی بینب بنے گا کہ فیرو مائگنیٹیزم کیا ہے اور اس کی وضاحت کرنا ہے تو آپ دیکھیں جو سوال عام طور پر اسے ریلیٹیڈ اگزام میں جو پوچھا جاتا وہ یہ ہے کہ فیرو مائگنیٹیزم کیا ہوتا ہے فیرو مائگنیٹیزم کی وضاحت کے لیے دومین تھیری دومین نظریہ جو ہے وہ بیان کیجئے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ فیرو مائگنیٹیزم کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں دنیا میں کچھ اناثر ایسے ہوتے ہیں جو باہر والے میکناتیسی میدان میں بہت زیادہ تیزی سے کشش کرتے ہیں یعنی ان کی کشش کا جو معاملہ ہے وہ بہت فاس ہوتا ہے جیسی ان کو میکناتیسی میدان میں رکھے ویسے ہی وہ بہت زیادہ تیزی سے ان کے طرف کشش کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ والا جو عمل ہے اس کو بولتے ہیں فیرو مائگنیٹیزم تو فیرو مائگنیٹیزم کیا ہے اگر کسی انصر کو یا کسی مرقب کو بیرونی میکناتی سی میدان میں رکھا جائے تو وہ اس میکناتی سی میدان میں بہت تیزی سے اگر کشش کرتا ہے اس عمل کا نام فیرو میکنیڈیزم ہے اور جو لوگ جو اناثر فیرو میکنیڈیزم کا مشاہدہ مظاہرہ کریں گے مطلب ایسے اناثر یا ایسے مرقبات جو بیرونی میکناتی سی میدان میں بہت تیزی سے کشش کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں فیرو میکنیٹک مٹیریلز اب دنیا میں کون کون سے مٹیریلز فیرو میکنیٹک ہے تو ان کے بارے میں آپ دیکھئے سب سے پہلے تو آپ یاد رکھو کہ لوہا جو ہے آئرن وہ سب سے بڑیہ فیرو میکنیٹک ہوتا ہے اس کے علاوہ نکل کوبالٹ اور ایک اور مٹیریل ہے جس کا نام ہے گیڈولینیم اسی طرح سے ایفی ٹو او تھری نام کا ایک مرقب ہے تو وہ بھی ایک بڑیہ فیرو میکنیٹک مٹیریل ہے اب سوال یہ آئے گا کہ ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہے یعنی فیرو میکنیٹک میں کون کون سی باتیں ہیں کون کون سی ان کے اندر پاپرٹیز ہیں یا کون سی خصوصیات ہوتی ہیں تو آپ دیکھئے سب سے پہلی جو خاصیت ان میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ اناثر بیرونی میکنیٹک سی میدان میں بہت زیادہ تیزی سے کشیش کرتے ہیں یعنی ویری فاسٹ ایٹریکشن کا مظاہرہ یہ لوگ کرتے ہیں دوسری جو خاصیت ان کے اندر ہے جو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے اور اگزام کے لیہا سے وہ بہت ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فیرو میکنیٹک اناثر جو ہوتے ہیں تو ان کی میکنیٹک سسیپٹی بیلیٹی میکنیٹک سسیپٹی بیلیٹی کی جو قیمت ہے وہ پوزیٹیو ہوتی ہے وہ مضبط ہوتی ہے ہمیشہ اور وہ بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی اس کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے آپ دیکھئے میں نے اس سے پہلے آپ کو ڈائے میکنیٹک اور پیرا میکنیٹک کے ٹائم پر بھی آپ کو یہ چیز بتایا ہوں میں ایک بار پھر سے ریوائز کر دیتا ہوں ڈائے میکنیٹک وہ اناثر ہوتے ہیں جن کے اندر میکنیٹک سسیپٹی بیلیٹی کی قیمت ہمیشہ نیگیٹیو ہوتی ہے اور بہت کم ہوتی ہے پیرا میکنیٹک کے ٹائم پر ہم نے دیکھا تھا کہ میکنیٹک سسیپٹی بیلیٹی پوزیٹیو ہوتی ہے لیکن بہت کم ہوتی ہے اور اب فیرو میکنیٹیزم کے ٹائم پر آپ یاد رکھو کہ میکنیٹک سسیپٹی بیلیٹی پوزیٹیو ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے تو جیسا آپ دیکھ رہے ہو اسکرین کے اوپر ان کی جو قیمت ہے وہ ہے چائز ایکول ٹین کا پاور ٹو ٹین کا پاور ٹھری مطلب سو سے لے کر ایک ہزار تک ٹین کا پاور پلس ٹو کا مطلب کیا ہے سو اور ٹین کا پاور ٹھری یعنی ہنٹریٹ تو اس کا مطلب میکنیٹک سسیپٹی بیلیٹی کی جو قیمت ہے وہ سو سے لے کر ایک ہزار تک ہو سکتی ہے فیرو میکنیٹک اناثر کے اندر اوکے تو یہ ایک ایمپورٹن پوائنٹ ہے جو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اب تیسری جو خاصیت آپ کو جہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ان اناثر کو مطلب یہ جو فیرو میکنیٹک اناثر ہیں اگر آپ نے ان اناثر کو غیر یقصہ میکنیٹی سی میدان میں رکھے غیر یقصہ میکنیٹی سی میدان مطلب ایسا میکنیٹی سی میدان جس کے اندر ایک حصہ جو ہے پاور فل ہو دوسرا حصہ جو ہے وہ کمزور ہو ایسی علاقے میں اگر آپ ان کو رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے اسی علاقے کے طرح بہت تیزی سے بہت فاسی حرکت کرتے ہیں یعنی ان کی حرکت جو ہے وہ بلکل اپنی آنکھوں سے نظر آنے والی ہوتی ہے بلکل تیزی کے ساتھ میں یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد ان کی چوتھی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی فیرو میکنیٹک انصر کو کسی میکنیٹی سی میدان میں مان لو کہ آپ نے ان کو امودی حالت میں رکھ دیئے تو امودی حالت میں جب آپ ان کو رکھو گے تو یہ لوگ جو ہیں مطلب فیرو میکنیٹک جو میٹیریل ہے وہ اپنے آپ کو اف کی ترتیب میں لائے گا اور وہ بھی بہت فاسٹ تیزی کے ساتھ میں بہت تیزی کے ساتھ میں وہ اف کی ترتیب میں آ جاتے ہیں یہ تھا فیرو میکنیٹک اناصر کا ایک چھوٹا سا انٹرڈکشن ان کی خصوصیات اب ہم کو دیکھنا ہے کہ دومین تھیری کیا چیز ہے اردو میں دومین تھیری کو علاقائی نظریہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن دومین کیلئے کوئی پروپرڈ ورڈ مطلب نہ ہونے کی وجہ سے میں اس کو دومین نظریہ ہی کہوں گا آپ اس کو علاقائی نظریہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کا کیا میننگ ہے تو اس کو ایک بار آپ سمجھ لو سب سے پہلی جو چیز آپ کو دہا میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ دومین تھیری میں دومین جو ورڈ ہے اس کا مطلب علاقہ ہوتا ہے وہ کسی سائنٹس کا نام نہیں ہے تو بہت سارے لوگ بہت سارے بچوں کو ایسا بھی لگتا ہے کہ دومین تھیری مطلب وہ تھیری جو دومین نام کے کسی سائنس دان نے پیش کیا ایسا نہیں ہے دومین کسی سائنس دان کا نام نہیں ہے بلکہ اوریجنلی جو سائنٹس جس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا ان کا نام ویز ہے ویز نام کے ایک سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے میکناطی صحت پر بہت زیادہ ریسرچ کیے اور انہوں نے دومین تھیری جو ہے وہ پیش کیے تھے اس نظریہ کو ہم تین چار الگ الگ پوائنٹس کے اندر سمجھ سکتے ہیں جیسے سب سے پہلا جو پوائنٹ آپ کو سمجھنا ہے اس کے اندر اس نظریہ کا وہ یہ ہے کہ دومین کیا چیز ہے یعنی دومین کا تصور کیا ہوتا ہے کنسیپٹ آف دومین جو ہے وہ ہم کو دھیان میں رکھنا ہے پہلے سب سے پہلے تو آپ دیکھو دنیا کے جتنے بھی فیرو میکنیٹک انسرس ہیں اناثر ہیں مراقبات ہیں جو بھی ہیں فیرو میکنیٹک اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں گے ان کی مایکرو لیول پہ رہے ہیں ان کے آئٹومک لیول پر جا کر جب آپ اسٹیڈی کریں گے آپ کو معلوم پڑے گا کہ وہ چھوٹے چھوٹے علاقوں سے چھوٹے چھوٹے محلوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں یعنی فیرو میکنیٹک اناثر کے اندر چھوٹے چھوٹے بارک بارک جو ہے وہ علاقے ہوتے ہیں جوہروں کے یعنی گروپ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے علاقے جو ہے وہ پائے جاتے ہیں ان کے اندر جوہروں کے وہ علاقوں کی خاص بات یہ ہے کہ ان میں تمام جوہروں کا میکناتیسیت ایک جیسی ہوتی ہے یعنی چھوٹے چھوٹے جو علاقے ہیں ان کے اندر جو جوہر جو پائے جاتے تو ان سب کی ایک جیسی میکناتیسی میعار اثر یعنی میگنیٹک مومنٹ تمام جوہروں کے ایک جیسے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو علاقہ ہے چھوٹا سا اس علاقے کا اپنا ایک چھوٹا سا میکناتیسی میعار اثر ہوگا اس کا خود کا اس علاقے کو ہم کہتے ہیں ڈومین تو اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ڈومین کیا ہے تو جواب یہ ہوگا کہ فیرومیگنیٹک اناثر کا ایک چھوٹا سا علاقہ جس میں پائے جانے والے تمام جوہر ایک جیسی میکناتیسیت رکھتے ہیں مجھے امید ہے آپ کو دیفینیشن سمجھ میں آئی ہوگی اوکے آپ ایک بار پھر سے دیکھو ڈومین کیا ہے ڈومین فیرومیگنیٹک اناثر کا ایسا چھوٹا سا علاقہ ہوتا ہے جس میں پائے جانے والے تمام اناثر کے تمام جوہروں کے میکناتیسی میعار اثر یعنی میگنیٹک مومنٹس ایک جیسے ہوتے ہیں ایک سمت میں ہوتے ہیں اوکے ان مخصوص علاقوں کو ڈومین کہا جاتا اب ڈومین ہوتے کتنے بڑے ہیں تو آپ یاد رکھئے کہ ڈومین کی جو سائز ہے وہ میلی میٹر سے بھی چھوٹی ہوتی ہے یہ ایٹومک لیول کا معاملہ ہے اس لیے آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ میلی میٹر سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں ان کی جو سائز ہے وہ ٹین کا پاور منس سکس میٹر مطلب ایک میلی میٹر جو ہوتا ہے تو اس کا ہزارویں حصہ ایک میلی میٹر کا ہزارویں حصہ اتنے چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں یا پھر ٹین کا پاور منس فور میٹر تک لمبے ہو سکتے ہیں مطلب ٹین کا پاور منس فور کا مطلب ہے ایک میلی میٹر کا دسویں حصہ اوکے تو ایک میلی میٹر کے ہزارویں حصے سے لے کر ایک میلی میٹر کے دسویں حصے تک اتنے لمبائی والا ڈومین ہوتا ہے ہر ایک ڈومین جو ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے اوکے اب سوال یہ یہاں آپ یاد رکھئے کہ اتنے چھوٹے سے دومین کے اندر یعنی اتنا چھوٹا علاقہ جو ملی میٹر کا ہزاروہ حصہ ملی میٹر کا سوہ حصہ ملی میٹر کا دسوہ حصہ ہے اتنے چھوٹے علاقے کے اندر جوہروں کی جو تیداد ہے وہ دس کی قوت دس سے لے کر دس کی قوت سترہ تک ہوتی ہے یعنی اتنے زیادہ ایٹمز اس کے اندر پائے جاتے ہیں اوکی یہ نمبروں کو آپ یاد رکھئے ٹین کا پاور مینس سکس میٹر سے لے کر ٹین کا پاور مینس فور میٹر تک ڈومین کی لمبائی ہوتی ہے اور ٹین کا پاور ٹین سے لے کر ٹین کا پاور سترہ تک ٹین کا پاور سیونٹین تک ہر ڈومین کے اندر جوہروں کی تیداد ہوتی ہے اوکی اب ایک اور پوائنٹ آپ کو دہن میں رکھنا ہے اور وہ یہ ہے کہ مان لو ایک ڈومین اور اس کو لگ کر دوسرا ڈومین ہے اور دونوں ڈومین جو ہے وہ الگ 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 سیمٹوں میں ان کے میکناتی سیمیارے اثر ہیں تو ایسی صورت میں ان دونوں کے بیچ میں جو سرحد ہوگی جو باؤنڈری ہوگی اس باؤنڈری کو دومین وال کہا جاتا یہ تھا پورا پوائنٹ دومین کا تصور دومین کا نظریہ یعنی دومین کے بارے میں ہم نے کمپلیٹ آئیڈیا لے لیے کہ دومین کیا چیز ہوتی ہے اب ہم مین پوائنٹ پر آتے ہیں آپ دیکھئے اس پرٹیکلر فگر کے اندر آپ دیکھئے کہ یہاں ایک فیرو میگنیٹک سیمپل آپ کے سامنے ہے اور یہ جو فیرو میگنیٹک سیمپل ہے آپ اس کے اندر غور سے دیکھو کہ یہاں پر بہت سارے آپ کو الگ الگ علاقے نظر آئیں گے جیسے یہ ایک علاقہ ہے اس کی میکناتی سیت اس ریئریکشن میں ہے یہ دوسرا علاقہ ہے اس کی میکناتی سیت اس سمت میں ہے یہ تیسرا دومین اس کی میکناتی سیت ادھر ہے چوتھا دومین اس کی میکنیٹ ازم ادھر ہے اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ڈومین ہیں الگ الگ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام ڈومین الگ الگ سمتوں کے اندر ہے اب آپ نیچرلی امیجن کرو کہ اگر آپ نے یہ تمام ڈومین کی میکناتی سیت کو ملانے کی کوشش کیے تو کیا ہوگا جب آپ ان کو آپس میں ملانا شروع کروگے یہ ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے ان کی جو میکناتی سیت ہے وہ ایک دوسرے سے رینڈم سمت میں ہے ایک دوسرے سے مخالف سمتوں کے اندر ہے اس لیے ہوگا یہ کہ بے ترتیب ہونے کی وجہ سے یہ تمام ڈومین ایک دوسرے کو کینسل کریں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا جو اوورال جو میکنیٹیزم آئے گا وہ زیرو آئے گا تو یہاں پر ایکشلی ڈومین تھیری کا یہ پہلا ہی پوائنٹ ہے اوکے ڈومین تھیری کا جو پہلا پوائنٹ وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی فیرو میکنیٹیگ انسر لیے اور اس کو آپ نے عام حالت میں رکھے مطلب میکنیٹیسی میدان میں نہیں رکھے بلکہ اس کو آپ نے ایک عام حالت میں رکھے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے تمام ڈومین بے ترتیب ہوں گے رینڈم لی اورینٹیڈ ہوں گی یعنی ان کا جو اورینٹیشن ہے وہ رینڈم ہوں گا بے ترتیب انداز میں ہوگا اور اسی لیے ان کے میکنیٹیسی میارے اثر ایک دوسرے کو ضائع کر دیں گے ایک دوسرے کو ختم کر دیں گے نتیجے میں ٹوٹل میکنیٹیزم زیرو ہو جائے گا یعنی ان کی ان کا جو محاصل میکنیٹیسی میارے اثر ہے ریزلٹنٹ میکنیٹیک مومنٹ زیرو ہوگا یہ تھا فیرو میکنیٹیزم کا ڈومین نظریہ کہ سمجھ لو پہلا پوائنٹ اب دوسرے پوائنٹ پر آتے ہیں دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مان لو آپ نے ایک فیرو میکنیٹیک انسر لیے اور اس کو اب آپ ایک میکنیٹیسی میدان ملا کے رکھ دو جب آپ اس کو میکنیٹیسی میدان ملا کے رکھیں گے تو اس میکنیٹیسی میدان کا اثر پڑے گا اس پر یعنی اس فیرو میکنیٹیک انسر کے اوپر اس باہر والے میکنیٹیسی میدان کا اثر پڑے گا اور کیا اثر پڑے گا تو وہ اثر آپ کو اس فیگر میں نظر آئے گا آپ دیکھئے یہاں اس فیگر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بی جو ہے وہ باہر والی میکنیٹیسی میدان ہے اور چوکور جو مستطیل جو آپ دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک فیرو میگنیٹک انسر ہے اس کے اندر آپ کو چار الگ الگ ایروز نظر آ رہے ہیں یاد رکھنا یہ چار الگ الگ ایروز چار الگ الگ ڈومین ہیں لیکن یہ چاروں کی چاروں دومین ایک ہی سمت میں چلے گئے کونسی سمت میں اسی سمت میں جس سمت کے اندر میکناطیسی میدان ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کوئی بیرونی میکناطیسی میدان لیتے ہیں اور اس میں کوئی فیرو میگنیٹک انصر لیتے ہیں تو فیرو میگنیٹک انصر کے تمام ڈومین اس سمت میں چلے جاتے ہیں وہ سمت اختیار کر لیتے ہیں جس سمت کے اندر میکناتیسی میدان ہوتا ہے یعنی میکناتیسی میدان میں رکھنے کے بعد فیرو میگنیٹک اشیاء اس سمت کو اختیار کر لیتے ہیں اس ڈائریکشن کو اختیار کر لیتے ہیں جس ڈائریکشن کے اندر میکناتیسی میدان ہوتا ہے اب آپ دیکھئے سارے کے سارے ڈومین سیدھے ہو گئے ہیں سب کے سب تمام ڈومین جو ہے وہ میکناتیسی میدان کی سمت میں آگئے انہوں نے اپنے آپ کو ایک خاص ترتیب دے دیئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیرو میکنیٹک کا یہ جو یہ والا جو انصر ہے یہ جو سیمپل ہم نے لیا ہوا ہے یہ پورا کا پورا سیمپل ایک طرح سے یہ ایک بڑا میکنیٹ بن گیا اس کے اندر کل ملا کر مجموعی طور پر اس میں میکناتیسی میں آرے اثر پیدا ہو گیا تو اسی لیے یہ جو پرٹیکلر جو فیرو میکنیٹک مٹیریل ہے یہ اب ایک طرح سے میکنیٹ کا کام کرے گا یعنی یہ اس میں میکناتیسیت آگئی ہے اب یہاں ایک چھوٹا سا ایک ڈیفرنس آپ یاد رکھو اگر یہ جو میکناتیسی میدان آپ دیکھ رہے ہو بی بار مان لو کہ یہ کمزور میکناتیسی میدان ہے یعنی بہت زیادہ یہ پاورفل نہیں ہے تو بھی ایسی صورت میں یہ جو میکنیٹک مٹیریل ہے یہ جو فیرو میکنیٹک انسر ہے یہ اپنے آپ کو الائن کرے گا یہ خود میکنیٹک بنے گا اگر آپ نے اس میکناتیسی میدان کو غیب کر دیئے مان لو اگر آپ اس میکناتیسی میدان کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے پھر بھی اس میں یعنی یہ جو مٹیریل ہے اس کے بہت سارے دومین جو ہے وہ اپنے آپ کو اسی ترتیب میں رکھیں گے جیسے وہ آگئے ہیں میکناتیسی میدان میں نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے اندر میکناتیسیت آ جائے گی بھلے ہی وہ میکناتیسیت کچھ آرزی طور پر ہو لیکن اس میں آ جائے گی یعنی یہ لوگ آرزی طور پر ہی صحیح ان کے اندر میکناتیسیت پیدا ہو جائے گی اوکے اب یہاں ایک پوائنٹ ہم کو اور دیکھنا ہے پوائنٹ نمبر تین اور یہ جو پوائنٹ نمبر تین ہے یہ آپ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی فیرو میکنیٹک انسر کو طاقتور میکناتیسی میدان میں رکھ دیئے طاقتور میکناتیسی میدان میں اگر آپ اس کو رکھتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ تمام ڈومین پرمننٹ طور پر سیدھے ہو جاتے ہیں اوکے پرمننٹ طور پر وہ اپنے آپ کو میکناتیسی میدان کی سمت میں ڈھال لیتے ہیں اس سمت کے اختیار کر لیتے ہیں اب اگر آپ نے میکناتیسی میدان ہٹا دیئے تو یہ ڈومین ہمیشہ کے لیے ویسی ہو جائیں گے یعنی ان کے اندر پرمننٹ میکنیٹیزم آ جائے گا یہ لوگ مستقل میکناتیس یعنی پرمننٹ میکنیٹ بن جاتے ہیں لوہے کے میکنیٹ آپ نے دیفینیٹلی دیکھے ہیں اوکے تو لوہے کے جو میکنیٹ ہوتے ہیں ان میں یہی بات ہوتی ہے کہ ان کے سارے ڈومین ایک خاص ترتیب اختیار کر لیتے ہیں ان کا میکنیٹائیزیشن ہو چکا ہوتا ہے ایک پرٹیکلر سینٹ کے اندر نتیجے میں ان کا ایک مستقل میکناتیسی میار اثر ہوتا ہے اور وہ پرمننٹ میکنیٹ بن جاتے ہیں اوکے مجھے امید ہے آپ کو ڈومین نظریہ سمجھ میں آیا ہوگا میں جس ایک بار ڈومین نظریہ کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپیک ہے اگزام کے لحاظ سے اور یہ تقریباً ہر سال اس سے ریلیٹیڈ کوئی نہ کوئی سوال پوچھتے ہیں اس لیے میں ایک بار یہ سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ دیکھو ڈومین نظری میں آپ کو صرف تین باتیں بولنا ہے پہلا پوائنٹ پہلا جو پوائنٹ آپ کو بولنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر فیرو میکنیٹک انصر چھوٹے چھوٹے علاقوں سے مل کر بنا ہوتا ہے جس سے ڈومین کہتے ہیں عام حالت میں یہ سارے ڈومین بے ترتیب ہوتے ہیں ان کی میکنیٹیزم جو ہے وہ بے ترتیب سمت میں ہوتی ہے اس لیے ٹوٹل میکنیٹیزم زیرو ہوتا ہے لیکن یہ ہو گیا پہلا پوائنٹ سیکنڈ پوائنٹ اگر آپ نے فیرو میکنیٹک انصر لیے اور اس کو کسی کمزور میکنیٹسی علاقے میں علاقے رکھ دیے تو یہ لوگ عارضی طور پر میکنیٹس بن جاتے ہیں ان کے کچھ ڈومین جو ہے وہ درست ہو جاتے ہیں ایک سمتے میں آ جاتے ہیں اور پھر ان کے اندر کچھ حد تک میکنیٹسیت آ جاتی ہے تیسرا اور آخری اور سب سے اہم پوائنٹ اگر آپ نے کسی فیرو میکنیٹک انصر کو کسی پاورفل میکنیٹک فیلم میں رکھ دیے طاقتور میکنیٹسی میدان میں رکھ دیے اس صورت میں ان کے اندر پرمننٹ طور پر میکنیٹسیم آ جاتی ہے یہ پرمننٹ میکنیٹ بن جاتے ہیں کیونکہ تمام ڈومین مستقل طور پر ایک سمت اختیار کر لیتے ہیں اوکے یہ تھا ڈومین نظریہ جو بہت امپورٹنٹ ہے اوکے اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے دوسرے سوال پر آپ دیکھئے دوسرا جو سوال ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور اگزام میں یہ بھی کئی بار اگزام میں پوچھتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیوری تپیش یا کیوری درجہ حرارت کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت کرنا ہے کیوری تپیش یا کیوری درجہ حرارت جو ہے اسے انگلیش میں کہتے ہیں کیوری ٹیمپریچر یا کیوری پوائنٹ آپ لوگ دیکھئے آپ لوگ نے میڈم کیوری کا نام ڈیفینیٹلی سنا ہے اوکے ریڈیو ایکٹیویٹی وغیرہ کے اندر آپ لوگ نے ٹین کلاس میں بھی پڑا ہے کہ میڈم کیوری نام کی ایک بہت ہی گریٹ سائنٹسٹ گزری ہیں یہ دنیا کی پہلی ایسی واحد لیڈی سائنٹسٹ ہیں جن کو ایک نہیں بلکہ دو سبجیکٹ میں نوبل پرائز ملا تھا فیزکس میں بھی اور کیمیسٹری میں بھی اوکے انہوں نے مینگنیٹیزم کی بہت سٹڈی کیے تو پیری کیوری نام کے جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے ایکچلی فیرو مینگنیٹک اناثر کا جو ہے انہوں نے مطالعہ کیا اور انہوں نے یہ چیز پایا انہوں نے یہ چیز دیکھے کہ جیسے ایسے ٹیمپریچر بڑھتا ہے ویسے ویسے فیرو مینگنیٹک اناثر کی فیرو مینگنیٹیزم ڈاؤن ہوتی جاتی ہے جیسے ایسے ٹیمپریچر بڑھتا ہے ویسے ویسے فیرو مگنٹی کا ناصر کی فیرو مگنٹیزم کم ہونے لگتی ہے اور ایک ٹیمپریچر تو ایسا آتا ہے کہ فیرو مگنٹیزم پوری طرح ختم ہو جاتی اور یہ انسر پیرا مگنٹی بن جاتے وہ جو ٹیمپریچر ہے اس کو کیوری پوائنٹ یا کیوری ٹیمپریچر کہا جاتا کیوری پوائنٹ یا کیوری ٹیمپریچر کا مطلب ہوتا ہے وہ درجہ حرارت وہ ٹیمپریچر جس پر فیرو میگنیٹیزم ختم ہو جاتا ہے اور وہ انصر پیرا میگنیٹک بن جاتا ہے ایسا درجہ حرارت جس پر فیرو میگنیٹک اناثر کی فیرو میگنیٹیزم ختم ہو جاتی ہے اور وہ لوگ پیرا میگنیٹک بن جاتے ہیں اسے کیوری ٹیمپریچر یا کیوری پوائنٹ کہتے ہیں مجھے امید ہے آپ کو ڈیفینیشن سمجھ میں آگئی ہوگی اب یہ جو ڈیفینیشن ابھی ہم نے دیکھا تو اس سے ریلیٹڈ ایک سوال یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیوری ٹیمپریچر پر یا کیوری تفیش پر ہوتا کیا ہے کیوں کیا ریزن ہے کیوں وہ فیرو میگنیٹیزم ختم کر کے پیرا میگنیٹیزم میں آ جاتے ہیں کیا ریزن ہوتا ہے تو ایکچولی دیکھیں اس کا بیسیک ریزن یہ ہے کہ جب آپ ٹیمپریچر بڑھاتے ہو تو ٹیمپریچر کے بڑھانے کی وجہ سے جو ایٹمز ہیں ان کا وائیبریشن بڑھنا شروع ہو جاتا اور جب ایٹمز کا یعنی جوہروں کا جب ارتیاش بڑھ جاتا ہے جب ان کا وائیبریشن بڑھ جاتا ہے تو نتیجے میں ان کا جو دومین اسٹرکچر ہے وہ دھیری جری کر کے کم ہونے لگتا ہے یعنی ان کا جو الائنمنٹ ہے دومینز کے اندر جو ان کا الائنمنٹ ہے وہ الائنمنٹ کم ہونے لگتا ہے دومین اسٹرکچر دھیری جری کر کے ضائع ہونا شروع ہو جاتا اور کیوری ٹیمپریچر تو ایک ایسا ٹیمپریچر ہو جاتا ہے جہاں پر دومین سٹرکچر پوری طرح تباہ ہو جاتا ہے جب دومین سٹرکچر پوری طرح سے تباہ ہو جائے گا اس ٹیمپریچر کو ہم کیوری ٹیمپریچر کہیں گے اب آپ غور کیجئے کہ دومین سٹرکچر کی وجہ سے ہی فیرو مینگنیٹیزم تھا یعنی فیرو مینگنیٹیزم کیوں ہے کیونکہ ان لوگوں کے اندر دومین سٹرکچر ہے یہ جو اناثر ہے ان کے اندر دومین اسٹرکچر ہونے کی وجہ سے یہ لوگ فیرومیگنیٹیزم کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن جب فیرومیگنیٹی جب دومین اسٹرکچر ہی ختم ہو جائے گا تو پھر یہ فیرومیگنیٹیزم نہیں رہیں گے یعنی ان کا جو مظاہرہ فیرومیگنیٹیزم کا وہ ختم ہو جائے گا تو ایسی صورت میں پھر یہ لوگ پیرامیگنیٹک بن جاتے ہیں ایکچلی ہوتا یہ ہے کہ ان کے آؤٹرموس آوربیٹ کے اندر لون پیرز مطلب انپیرڈ الیکٹرانز ہوتے ہیں آؤٹرموس آوربیٹلز کے اندر انپیرڈ الیکٹرانز ہونے کی وجہ سے یہ لوگ پیرامیگنیٹیزم کے اندر یعنی پیرامیگنیٹک ہوتے ہیں بیسیکلی اور اسی کے اندر یہ لوگ واپس چلے جاتے ہیں جب ان کا دومین اسٹرکچر تباہ ہوتا ہے تو اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کیوری ٹیمپریچر پر کیا ہوتا ہے تو آپ کا جواب یہ رہے گا کہ کیوری ٹیمپریچر پر دومین اسٹرکچر ختم ہو جاتا ہے یعنی دومینز کی جو ساخت ہے وہ کم ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ٹیمپریچر بڑھانے پر الگ الگ دومین کے درمیان کی جو کپلنگ ہے اردو میں جسے جوڑی آنا کہتے ہیں یعنی میکناطی سی میہارے اثر کے درمیان جو کپلنگ ہوتی ہے جو جوڑ ہوتا ہے وہ کپلنگ ختم ہو جاتا ہے ساری تو تو ہم میں ایک بتا رہا تھا آپ لوگوں کو کہ جیسے سے ہم ٹیمپریچر بڑھائیں گے ویسے ویسے کیا ہوتا ہے میکناطی سی میہارے اثر کی آپس کی جو کپلنگ ہے آپس کا جو جوڑ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا اور ایک ٹائم ایسا آتا جب یہ کپلنگ ختم ہو جاتی اور جیسے یہ کپلنگ ختم ہوتی دومین اسٹرکچر ختم ہو جاتا یہ لوگوں کا فیرومیگنیٹیزم چلا جاتا اور یہ لوگ فیرامیگنیٹک بن جاتے ہیں یہ دمام چیزوں کو اسٹیڈی کرنے کے لیے ہم یہاں پر اس ترسیم پر بھی اس کے ذریعے بھی ہم اس کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں اب آپ اس ترسیم کے ذریعے کیوری تپیش کا جو پورا کمپلیٹ جو آئیڈیا ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پر میکنیٹک سسیپٹیبیلیٹی چائے جو ہے اس کو ٹیمپریچر کے ساتھ میں اس کا گراف بنائیں اور یہ گراف کے اندر سب سے پہلے تو آپ ایک چیز دیکھئے کہ اس میں یہاں پر ایکس مہور کے اوپر ہم نے ٹیمپریچر لیا ہے وائے مہور کے اوپر میکنیٹک سسیپٹیبیلیٹی لیے شروع میں جب میکنیٹیزم شروعات کے اندر جیسے سے ٹیمپریچر کم ہے تو میکنیٹک سسیپٹیبیلیٹی کی ویلیو بہت ہائے ہے اوکی یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر چیزیں جو ہے وہ مکمل طور پر فیرو میکنیٹک ہیں لیکن جیسے ایسے ہم ٹیمپریچر بڑھاتے جائیں گے جیسے ایسے آپ دیکھو ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے تو میکنیٹک سسیپٹیبیلیٹی ڈاؤن ہو رہی ہے نیچے جا رہی ہے اور یہ ایک پوائنٹ ایسا آیا یہاں پر آپ گوھر سے دیکھو اس پرٹیکلر پوائنٹ پر یہ ایک ایسا ٹیمپریچر ہے ٹی سی اس ٹیمپریچر کے اوپر فیرو میکنیٹیزم ختم ہو گیا اور وہ جو چیزیں ہیں وہ پیرا میکنیٹک بن گئے اوکے تو یہ جو چیز ہے اس طریقے سے آپ اس کو اندازہ جو ہے وہ لگا سکتے ہیں کہ جیسے ایسے ہم ٹیمپریچر بڑھائیں گے ویسے ویسے فیرو میکنیٹیزم کم ہوتا جائے گا اور وہ چیزیں پیرا میکنیٹیزم کے اندر جاتی جائیں گی کیوری تپیش کا اب ہم یہاں پر کیوری تپیش سے ریلیٹیڈ جو ہے اس سے پہلے ہم نے کیوریز لا دیکھا تھا بیسیکلی وہ جو لا ہم نے دیکھا تھا وہ پیرا میکنیٹک مٹیریلز کے لیے تھا لیکن اسی کو ہم فیرو میکنیٹک کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے فارمولا دیکھا تھا کیوریز لا جو تھا وہ یہ تھا سی اپان ٹی یہ فارمولا میں نے آپ کو پہلے اس سے پہلے والے لیکچر سے بتایا ہوں یہاں پر سی جو ہے وہ ایک کانسٹنٹ ہے جس کو آپ کیوریز کانسٹنٹ کہہ سکتے ہیں ٹی ٹیمپریچر ہے لیکن آپ یہاں پہ دیکھئے کہ اگر آپ کو فیرو میکنیٹک مٹیریلز کی میکنیٹک سیسپٹیبیلیٹی اگر دیکھنا ہے تو اس کا فارمولا ہوتا ہے چاہیز ایکوال ٹی اپان ٹی مائنس ٹی یہاں پہ یاد رکھئے ٹی جو ہے وہ کیوری ٹیمپریچر ہے اور ٹی جو ہے یہ وہ ٹیمپریچر ہے جس کے اوپر آپ اس کو گرم کر یعنی وہ ٹیمپریچر جو عام طور پر آپ لے رہے ہو ٹھیک ہے اس پرٹیکلر انسر کا اب ہم کیوری ٹیمپریچر کی کچھ مثالیں یہاں پر لیں گے یہ مثالیں بہت زیادہ ایمپورٹن ہیں ایم سی کیو کے حساب سے ان میں سے کوئی بھی ایک ایک اگزامپل میں یہ ویلیو پوچھی جا سکتی ہے آپ دیکھئے سب سے پہلے یہاں پر میٹلی کوبالٹ آپ کے سامنے ہیں میٹلی کوبالٹ جو ہوتا ہے تو اس کا کیوری ٹیمپریچر ہے 1394 ڈگری کیلون یاد رکھو یہاں جو ویلیوز دی گئی ہیں وہ سب ڈگری کیلون میں ہیں اگر آپ سے ایکزام میں ڈگری سیلسیز پوچھ لیتے ہیں تو انہی نمبروں میں سے آپ 273 کو مائنس کر کے جو نمبر آپ کو ملے گا وہ لکھ سکتے ہیں آپ یاد رکھو ڈگری کیلون کی قیمت میں سے 273 کو اگر آپ وضع کرتے ہیں 273 کو مائنس کرتے ہیں آپ کو ڈگری سیلسیز مل جاتا اوکے تو میں ابھی فیلحال جو قیمتیں آپ کو بتاؤں گا وہ صرف ڈگری کیلون والی قیمتیں ہیں تو میٹلی کوبالٹ کیلئے کیوری ٹیمپریچر ہے 1394 ڈگری کیلون میٹلی آئرن یعنی لوہا جو ہے اس کیلئے قیمت ہے 1043 ڈگری کیلون Fe2O3 نام کا جو مرقب ہے یعنی فیرس آکسائیڈ اس کی اس کی جو ڈگری کیلون کے اندر جو کیوری ٹیمپریچر کی ویلی ہے وہ 893 ڈگری کیلون ہے میٹلی نکل جو ہے اس کی قیمت ہے 631 631 ڈگری کیلون اور میٹلی گیڈولینیم جو ہے اس کی اس کی لئے کیوری ٹیمپریچر کی ویلی ہے 317 ڈگری کیلون اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ 317 ڈگری کیلون یہ بہت ہی نارمل ٹیمپریچر آ جاتا ایکشلی 273 اگر آپ اس میں سے منس کریں گے تو نیر ابوٹ 40 کے قریب 40, 42, 43 کے قریب آپ کو نمبر ملے گا تو اتنے کم ٹیمپریچر کے اوپر گیڈولینیم جو ہے وہ پیرا مینٹک بن سکتا ہے بہرحال یہ نمبروں کا آپ یاد رکھئے ان میں سے کوئی بھی ایک نمبر کوئی بھی ایک مثال ایم سی کیوں میں آپ سے اگزام میں پوچھی جا سکتی ہے تو یہاں پر اس طریقے سے ہم ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے فیرو مائگنٹیزم جو ہے اس میں ڈومین تھیری ہم نے آج پڑھے اسی طرح سے ہم نے کیوریس ٹیمپریچر بھی آج دیکھا اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے اگلے ٹاپک کے اوپر ہمارا جو اگلے ٹاپک ہے وہ ہے مائگنٹک ہسٹیریسیس ہسٹیریسیس اوکے اسے اردو میں ہم یہاں پر ایک جو ورڈ اس کے لئے ہم یوز کر سکتے ہیں اوکے تو اب چلتے ہیں اپنے آج کے اس لیکچر کے سیکنڈ ٹاپک پر آج کا ہمارا جو سیکنڈ ٹاپک ہے وہ ہے مائگنٹک ہسٹیریسیس کیا ہے اس کی وضاحت کرنا ہے اردو میں یا عربی میں ہسٹیریسیس جو ہے اس کو تخلیف کہتے ہیں تا خیلام یہ فا تخلیف اوکے اس کا کیا مطلب ہے تو اس کو ایک بار آپ پورا ڈیٹیل میں اچھے سے پورا دھیان دیکھ کر آپ اس کو سمجھ لو دیکھو جب ہم کوئی فیرو مائگنٹک انصر لیتے ہیں اور اس کو کسی بیرونی میکنٹی سی میدان میں رکھتے ہیں تو اس فیرو مائگنٹک انصر کا جو بیہیوئر ہے وہ بہت تیزی سے بدلنا شروع ہو جاتا یعنی باہر والے ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتا اس چیز کو مطلب بدلاؤ جو ہے اس کے بیہیوئر کے اندر آنے والی تمام تبدیلیاں جو ہے اسی کو ہم ہسٹریسیس کے تحت پڑھنے والے ہیں اوکے ہسٹریسیس کیا چیز ہے وہ تو آپ کو ابھی سمجھ میں آئی جائے گا لیکن آپ اس کا بیسک فنڈامینٹل جو پارٹ ہے وہ آپ دھیان میں رکھو اوکے اس کو سمجھنے کے لیے مطلب مائگنیٹک ہسٹریسیس کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم جو ہے وہ اس کا یہ ترسیم ہے دیکھئے اس ترسیم کو آپ غور سے دیکھئے اس ترسیم کے اندر ایکس مہور کے اوپر ہم نے میکناتی سی حدت ایچ لیا ہے اور وائے مہور کے اوپر میکناتی سی عمالہ بی لیے ہیں اوکے اور اب آپ یاد رکھئے کہ جو فیرو مائگنیٹک انصر ہے مان لو کہ وہ پوائنٹ او پر ہے پوائنٹ او جو ہے وہ ایکشلی انمیگنیٹائزد کنڈیشن کو دکھا رہا ہے یہ وہ کنڈیشن یہ وہ حالت ہے جہاں پر نہ میکناتی سی حدت ہے نہ میکناتی سی عمالہ ہے دونوں بھی زیرو ہیں اوکے تو یہ شروعات کی کنڈیشن اب اس کو سمجھیں گے کیسے آپ تو اس کو ایک بار اچھے سے پہلے پورا دھیان دیکھیں سمجھ لو دیکھو مان لو تو آپ نے لوہے کی ایک سلاخ لیے لوہے کی اس سلاخ کو آپ نے ایک سولینوائیڈ کے اندر رکھ دیے سولینوائیڈ مطلب ایک بڑا سا لمبا سا کوئل اب اس کوئل میں سے یعنی وہ جو سولینوائیڈ ہے آپ اس میں سے اگر آپ نے اس میں کوئی کرنٹ نہیں گزارے سولینوائیڈ میں تو وہاں کوئی میکناتی سی میدان نہیں ہوگا تو لوہے کی جو سلاخ ہے وہ انمیگنیٹائزد حالت میں مطلب غیر میکنائی ہوئی حالت میں ہی وہ رہے گی اس حالت کو پوائنٹ او سے دکھایا گیا ہے اوکے اب آپ ایک کام کرو کہ سولینوائیڈ میں سے کرنٹ گزارنا شروع کرو کرنٹ کی ویلیو بڑھاتے جاؤ جیسے ایسے آپ کرنٹ کی ویلیو بڑھاؤگے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ایچ ہے اس کی ویلیو بڑھنا شروع ہو جائے گی کیوں بڑھنا شروع ہو جائے گی اس کا ریزن یہ ہے کہ ایچ کی جو ویلیو ہے وہ ہوتی ہے این ٹائمز آئی کے برابر اس سے پہلے والے لیکچر میں آپ نے پڑھا ہوا یہ سب کہ ایچ کی جو ویلیو ہے وہ این ٹائمز آئے ہوتی ہے تو جب آپ آئی بڑھاؤگے آٹومیٹک ایچ بڑھے گا اوکے تو اس طرح سے جیسے ایسے کرنٹ بڑھائیں گے سولینوائیڈ میں ویسے ویسے ایچ کی ویلیو بڑھتی جائے گی آپ دیکھیں گے کہ ایچ کی ویلیو بڑھنے کے ساتھ بی کی ویلیو بھی بڑھے گی یعنی میکناتی سی امالہ جو ہے وہ بھی بڑھے گا اور اس طریقے سے بڑھتے بڑھتے پوائنٹ اے تک یعنی جو حالت ہے وہ پوائنٹ اے تک پہنچ جائے گی یہاں پر آپ گوھر سے دیکھئے یہ یہاں پر پوائنٹ اے دکھایا گیا ہے یہ جو پوائنٹ اے ہے یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر میکناتی سی امالہ بھی جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے میکزیمم ہو گیا ہے میکناتی سی امالہ بڑھتے بڑھتے میکزیمم ہو گیا آزم قیمت کو پہنچ گیا اس کو بولتے ہیں سیچیوریشن یعنی سیر شدگی میکناتی سی سیر شدگی یہ میکنیٹک سیچیوریشن کی حالت آگئی اب اس کے بعد ہم ایک کام یہاں ایک اور پوائنٹ آپ یاد رکھئے اگر آپ نے سولینوائیڈ میں سے اور زیادہ کرن گزارے اگر آپ اور کرن گزارتے ہیں تو ایج کی ویلیو اور بڑھے گی میکناتی سی حدت ایج جو ہے وہ اور بڑھے گی لیکن میکناتی سی امالہ نہیں بڑھے گا میکناتی سی امالہ پوائنٹ اے کے بعد نہیں بڑھتا ہے وہ کانسٹنٹ ہو جاتا تو میکناتی سی امالہ فکس رہے گا وہ نہیں بڑھے گا آپ چاہے کتنا ہی کرن بڑھا دو کتنی ہی میکناتی سی حدت آپ کتنی بھی بڑھا دو میکناتی سی امالہ نہیں بڑھے گا اس پوائنٹ کو یا اس حالت کو میکنیٹک سیچیوریشن کہتے ہیں میکناتی سی سیر شدگی اوکے اور یہ جو تبدیلی ہے اس تبدیلی کو یہاں پر یہ والے گراف سے بتایا گیا یہ جو بیچ کا جو گراف آپ دیکھ رہے ہو یہ گراف رپریزنٹ کر رہا ہے یہ تمام تبدیلیوں کو جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہوں اوکے چلیے اب ہم چلتے ہیں آگے اب مان لو کہ ہم نے سولینوائیڈ میں سے جو کرنٹ ہے اس کو کم کرنا شروع کیے جب آپ کرنٹ کی قیمت کو کم کرنا شروع کریں گے تو میکناتی سی حدت ایج جو ہے وہ بھی کم ہوتے جائے گی ساتھی ساتھ میکناتی سی عمالہ بی جو ہے وہ بھی کم ہوگا اب ہوگا یہ کہ پوائنٹ بی تک یعنی یہاں پر آپ دیکھئے اس جگہ پر آپ کو پوائنٹ بی نظر آئے گا پوائنٹ بی پر جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایج کی ویلیو زیرو ہو گئی ہے یعنی میکناتی سی حدت جو ہے ایج میکنیٹیک انٹینسٹی جو ہے وہ زیرو ہو گئی ہے لیکن میکنیٹیک انڈکشن جو ہے میکناتی سی عمالہ جو ہے اس کی کچھ نہ کچھ ویلیو رہے گی وہ جو ویلیو رہے گی اسے کہتے ہیں ریٹینٹی ویٹی تو یہ آپ یاد رکھئے کہ وہ نکتہ وہ پوائنٹ جہा پر ایج کی ویلیو زیرو ہوتی ہے اس جگہ پر بی کی ویلیو کو ریٹینٹی ویٹی کہتے ہیں پھر بی کی ویلیو زیرو نہیں ہوتی وہ پوزیٹی ویلی بتاتا ہے اور بی کی یعنی میکناتیسی عمالہ کی وہ جو پوزیٹیو قیمت ہے اسے ریٹینٹیویٹی کہا جاتا ہے مجھے امید ہے آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ میں آگیا ہوگا اب مان لو کہ آپ نے کرنٹ کی قیمت اور کم کیے اب کرنٹ کی قیمت کو اور کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کرنٹ کو نیگیٹیو ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہو اس کی سمت آپ نے بدل دیئے تو جب آپ کرنٹ کی قیمت کو نیگیٹیو سمت میں لے کے جائیں گے تو H کی ویلیو بھی نیگیٹیو ہوتی جائے گی اوکے اب اس حالت کے اندر ہوگا یہ کہ جیسے ایسے H کم ہوگا ویسے ویسے B کی ویلیو بھی کم ہوتی جائے گی اور اب ہم پہنچیں گے پوائنٹ سی پر یعنی یہ اس پوائنٹ پر پوائنٹ سی کے اندر ایک خاص بات یہ ہوگی کہ یہاں پر H کی ایک نیگیٹیو ویلیو رہے گی H کی میکناتیسی حدد کی ایک نیگیٹیو فیکس ویلیو رہے گی یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر بی کی ویلیو زیرو ہو جائے گی یعنی میکناتی سی عمالہ زیرو ہو جائے گا لیکن اب میکناتی سی حدد اس میں رہے گی اور اس کی ایک نیگیٹیو ویلیو رہے گی وہ جو نیگیٹیو ویلیو ہے اسے کہتے ہیں کوائر سی ویٹی کوائر سی ویٹی یہ ورڈ یاد رکھی کوائر سی ویٹی کا مطلب ہوتا ہے وہ پوائنٹ جہاں پر میکناتی سی حدد جو ہے وہ نگیٹیو ویلیو کے ساتھ باقی رہتی ہے اور امالہ جو ہے وہ zero ہو جاتا مجھے امید ہے آپ کو یہ term سمجھ میں آئی ہوگی پہلے ہم نے saturation دیکھا پھر retentivity اب دیکھیں quirecivity اب ہم ایک کام کریں گے current کی قیمت کو مزید نگیٹیو کریں گے اگر آپ نے current کی ویلیو کو اور زیادہ نگیٹیو کیے اور اس کو نگیٹیو انداز میں اگر آپ اس کو لے کر جاتے ہیں تو اس صورت میں اب ایک کام معاملہ یہ ہوگا کہ یہ جو h ہے اس کی قیمت لگاتار نگیٹیو انداز میں بڑھتی جائے گی لگاتار h کی ویلیو کام ہوتی جائے گی magnatisی عمالہ جو ہے b وہ بھی کام ہوتے جائے گا وہ بھی نگیٹیو سینس میں جائے گا اور وہ پہنچ جائے گا point b تک point b جو ہے یہ ایک ایسا point ہے جسے آپ negative saturation بول سکتے ہیں یعنی یہ بھی magnatisی سیر شنگی کی حالت کو ظاہر کرے گا لیکن مخالف سمت میں ہم نے point a پر saturation دیکھا تھا وہ بھی saturation تھا positive سمت میں یہ point d جو ہے یہ بھی saturation ہے اسے ہم negative انداز کا saturation کہیں گے یعنی مخالف سمت والا saturation سیر شنگی آپ یاد رکھو یہ وہ سیر شنگی ہے جہاں پر h کی ویلیو کو آپ جتنا چاہو اتنا negative بنا کر بڑھا سکتے ہو لیکن آپ b کی ویلیو نہیں بڑھے گی یعنی magnatis کی عمالہ جو ہے وہ constant ہو جائے گا یہ ہو گیا point d کے بارے میں saturation in negative direction کے بارے میں اب ایک کام کرتے ہیں آپ مان لوگے current کی ویلیو کو واپس پرانی سمت کے اندر positive direction کے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ current کی قیمت کو بڑھانا شروع کرو گے تو h کی ویلیو جو ہے وہ positivity کی طرف جائے گی یعنی positive بنتی جائے گی اور ہم پہنچیں گے point e پر آپ دیکھئے point e جو ہے آپ غور سے دیکھئے point e ایک ایسا point ہے جہاں پر magnatis ہی حدت جو ہے وہ zero ہو گئی ہے لیکن magnatis ہی عمالہ کی کچھ تو بھی negative value اس کے اندر باقی ہے نگیٹیو ویلیو باقی ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ magnatis ہی عمالہ اس کے اندر negative روپ میں رہ گا جبکہ magnatis ہی حدت zero ہے اب آپ current کی قیمت کو مزید بڑھاتے چلے جاؤ جب آپ current کی قیمت کو اور بڑھائیں گے تو h کی ویلیو اور بڑھتی جائے گی اس مردبہ وہ بڑھتے بڑھتے point f تک پہنچیں گے point f پر جب آئیں گے یہاں پر h کی جو قیمت ہے وہ positive ہو جائے گی مطلب point f پر magnatis ہی حدت کی positive value رہے گی لیکن یہاں پر magnatis ہی عمالہ جو ہے وہ zero ہو جائے گا وہ zero رہے گا اوکے اب اس کے بعد ایک کام کرتے ہیں اب current کی ویلیو کو اور بڑھاتے ہیں اب اگر آپ current کی ویلیو بڑھائیں گے تو اس مرتبہ آپ point f سے point point f سے point a کی طرف جائیں گے یہ والی line سے یہ کر اس سے اوکے اس کا مطلب آپ ایک بار پھر اسی جگہ پر واپس پہنچیں point a پر جہاں سے آپ start کیے تھے اس طرح سے ایک پورا cycle جو ہے وہ complete ہو گیا آپ point a سے نکلے b تک گئے پھر b سے نکلے c تک گئے c سے نکلے d تک گئے d سے واپس e پر آئے e سے f پر آئے f پر واپس a پر آگئے اس کا مطلب آپ کا ایک cycle پورا ہو گیا یہ جو cycle آپ نے complete کیے اسے کہتے ہیں hysteresis cycle اوکے اس کو hysteresis چکر یا hysteresis cycle کہیں گے اور یہ جو loop ہم کو ملا یہ جو graphical loop ہم کو نظر آ رہا ہے بہت ہی special shape والا اسے کہتے ہیں hysteresis loop اوکے اس سے اردو میں ہم تخلیفی ہلکہ کہیں گے انگلیش ورڈ یاد رکھئے انگلیش میں اسے کہتے ہیں hysteresis loop اب سوال یہ بیدا ہوگا کہ یہ hysteresis loop کس چیز کو ظاہر کرے گا تو hysteresis loop جو ہے آپ یاد رکھئے یہ توانائی کے ظاہر ہونے کو ظاہر کرتا ہے بیسیکلی جب ہم کسی ferromagnetic answer کو میقناطیسی میدان میں رکھتے ہیں اور اس میقناطیسی میدان کی قیمت کو کبھی positive انداز میں بڑھاتے ہیں کبھی اس کو negative سینطر میں بڑھاتے چلے جاتے ہیں تو اس صورت میں جو ferromagnetic answer ہے اس کے اندر پیدا ہونے والا جو میقناطیسی عمالہ ہے اس میں ہونے والے جو changes ہیں وہ changes کے دوران جو توانائی ضائع ہوتی ہے اس توانائی کے وہ ضائع ہونے والی توانائی وہ جو dissipate ہونے والی توانائی ہے وہ hysteresis loop کے ذریعے جو ہے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے hysteresis loop magnetism کے اندر ایک بہت important concept ہے اس کے ذریعے ہم بہت سارے ferromagnetic anاصیر کی میقناطیسیت کا ان کے behavior کا study کر سکتے ہیں یہاں پر آپ یاد رکھئے saturation in positive sense saturation in negative sense retentivity اور coercivity یہ بہت important terms ہیں ان سے related exams میں سوالات پوچھے جا سکتے ہیں یا پھر آپ سے یہ بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ hysteresis loop کے اندر کا جو area ہے اس کے اندر کا جو رگبہ ہے وہ کیا چیز کو ظاہر کرے گا تو آپ یاد رکھو hysteresis loop کے اندر کا جو area ہے اس کے اندر کا جو رگبہ ہوتا ہے وہ ضائع ہونے والی توانائی کو ظاہر کرتا ہے مطلب وہ توانائی جو waste ہو گئی وہ توانائی جو dissipate ہو گئی magnetization کے دوران اس چیز کو وہ توانائی کو hysteresis loop کے اندر کا area ظاہر کرے گا یہاں پر ہمارا phyromagnetism کا ایک important part جو ہے وہ complete ہو گیا ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم لوگ اس چپٹر کے آخری جو points ہیں وہ discuss کریں گے آخری لیکچر theoretical part کا آخری لیکچر رہے گا اس کے اندر یعنی اس لیکچر میں یا اس لیکچر کے بعد ہم لوگ exercise کے MCQs اور کچھ numerical problem solve کریں گے اور پھر یہ چپٹر پوری طرح سے end ہو جائے گا انشاءاللہ تب تک آپ یہ study کرتے رہیے اور جو بھی difficulties ہیں وہ آپ میرے ساتھ share کر سکتے ہیں اللہ حافظ